تامرات عامہ کے وزیر نعیم اختر نے قانون ساز اسمبلی میں ایجاز احمد میر کے سوال کے جواب میں بتایا کہ بیج بہرہ شپیان سڑک کی کشاتگی اور اپگریڈیشن کا کام شد مت سے جاری ہے جو اگلے سال میں مکمل ہونے کی توقع ہے انہوں نے کہا کہ کام کو دوہزار پندرہ سولہ میں اٹھالیس کروڑ تریانوے لاکھ روپے کی لاغت سے سیارف کے تحت منظوری ملی تھی اور ابھی تک بارہ کلومیٹر میں سے تین کلومیٹر لمبی سڑکوں پر کام مکمل کیا گیا ہے وزیر نے بتایا کہ اگلر شپیان سڑک کو بھی پی ایم جی ایس وی کے تحت منظوری دی گئی ہے اور اس پر پینتالیس فیصد کام مکمل کیا گیا ہے اور کام ستمبر دوہزار اٹھانہ میں مکمل ہونے کی امید ہے دہی ترقیات اور پنچائتی راج کے وزیر عبدالحق خان نے ایوان میں جی ایم سروری کے سوال کے جواب میں بتایا کہ کشتوار اور ڈوڑا ازلا میں دوہزار پندرہ سولہ اور دوہزار سولہ سترہ کے دوران منرگا کے تحت ڈیڑھ کروڑ ایامکار فراہم کیے گئے ہیں وزی نے کہا کہ کشتوار زلے کے لیے دوہزار سترہ اٹھارہ کے لیے منرگا پلان کے تحت بیاسی کروڑ بائیس لاکھ روپے جبکہ ڈوڑا کے لیے ایک سو ایک کروڑ روپے مختص رکھے گئے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ایڈی سی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو پردہان منتری آواز گرامین یوجنہ کے تحت باقی ماندہ مستفدین کے اندراج کے وضع کردہ رہنمہ خطوط کے مطابق یقینی بنائے گی مال کے وزیر عبدالرحمن ویری نے چودری سکنندن کمار کے سوال کے جواب میں بتایا کہ مرد تحصیل کے ترہتر دہات میں جدید بندوبست مکمل کیا گیا ہے جبکہ باقی ماندہ دیہات میں یہ کام ڈی آئی ایل آر ایم پی کے تحت کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جمہو اور سری نگر ازلا کو پائلٹ بنیادوں پر ڈی آئی ایل آر ایم پی کے تحت یہ کام کیا جائے گا اور ان ازلا میں ریجسٹریشن اور دیگر ریجسٹریشن عمل اٹھائیس ماہ کے اندر مکمل کیا جائے گا اصل سوال پر پون گپتا، دالدن نمگیال اور عبدالمجید پڑھر نے زمنات اُبھارے صحت و طبی تعلیم کے وزیر بالی بھکت نے ایوان میں اراکین، شاملال شرمہ، انجینئر عبد الرشید، پون کمار گپتا، یاور احمد میر، راجیو جسروٹیا، آر ایس پتھانیا اور محمد یوسف تاریگامی کے خدشات کے جواب میں بتایا کہ اینے چم ملازمین کے اکثر مانگوں کو پورا کیا گیا ہے البتہ ان کی مستقلی کامل زیر غور ہے وزیر نے کہا کہ سرکار کی طرف سے چار ممران پر مبنی کمیٹی گزشتہ برس ستمبر میں تشکیل دی گئی تھی جس نے ان ملازمین کی مانگوں کے حوالے سے اپنی رپورٹ اور سفارشات پیش کی ہیں جن پر سرکار غور خوز کر رہی ہے مزید وضاحت کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں ان ملازمین کی تعداد آٹھ ہزار چار سو دو بتائی ہے اور انہیں ایک ساتھ مستقل کرنے سے خزان عامرہ پر دو سو چوبیس کروٹ روپے کا بوجھ پڑے گا وزیر نے کہا کہ کمیٹی نے ملازمین کو مرحلوار بنیادو پر مستقل کرنے کی سفارش کی ہے اور پہلے مرحلے میں ایک ہزار بیس ملازمین کو مستقل کرنے سے ستائیس کروڑ اکتالیس لاکھ روپے کا بوجھ خزانے پر پڑے گا زراعت کے وزیر غلام نبی لون ہانجورہ نے آج ایوان کو متعلق کیا کہ بٹوت میں ایک سبزی منڈی قائم کی جا رہی ہے جس پر دو کروڑ اٹھون لاکھ روپے لاغت آنے کا اندازہ ہے انہوں نے کہا کہ مارچ دوہزار سترہ کے آخر تک اس پروجیکٹ پر دو کروڑ چونون لاکھ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں جبکہ روا مالی برس کے دوران چھبیس لاکھ باون ہزار روپے خرچ کیے جائیں گے وزیر موصوف نیلم کمار لانکے کے سوال کا جواب دے رہے تھے وزیر نے کہا کہ رامبن زلے میں ایک ہزار دو سو سترہ میٹرک ٹن اناردانہ کی سالانہ پیداوار ہوتی ہے جس میں سے رامبن حلقے میں ایک ہزار ایک سو پینٹیس میٹرک ٹن پیداوار ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ وزیرالہ کی ہدایت پر رامبن میں اناردانہ ویلیج کے قیام کے لیے دو کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس پر غور کیا جا رہا ہے غلام نبیلو انہانجورہ نے کہا کہ سال دوہزار سولہ سترہ کے دوران زلے کے کئی کسانوں کو آلات کشاورزی فراہم کیے گئے دنیا اسنا وزیر نے کہا کہ اثر بٹوت میں سبزی منڈی قائم کرنے کا کوئی منصوبہ سرکار کے زیر غور نہیں ہے تاہم انہوں نے کہا کہ اس طرح کے علاقوں میں اپنی منڈیاں قائم کر کے کسانوں کو مارکٹنگ کے سہولیات دی جاتی ہیں سیاحت کی وزیر مملکت پریہ سیٹی نے کہا ہے کہ حکومت نے ایچ او این ڈی ای آر لے میں اپن ائر تھیٹر قائم کر کے منصوبے پر گوھر کر رہی ہے وہ ایوان میں دلدن نمگیال کے سوال کا جواب دے رہی تھی انہوں نے کہا کہ لے ڈیولرمنٹ ایتھارٹی نے اس مقصد کے لیے دو کروڑ تیس لاکھ روپے کا منصوبہ تیار کیا ہے زمنی سوالات کا جواب دیتے ہوئے پریہ سیٹی نے کہا کہ مرکزی سرکار نے سودیش درشن سکیم کے تحت ریاست کے لیے مختلف منصوبوں کو منظوری دی ہے